السلام علیکم دوستو امید کتم فرفات ہوں گے مزے میں ہوں گے پیاس کے فارمرز کچھ سوال کرتے رہتے ہیں کہ آج کل فصل جو پیاس کی ہے وہ تقریباً دو مہینے کی ہو چکی ہے پرانسپلانٹیشن کے بعد 50 ڈیز around 50 ڈیز 60 ڈیز کی فصل ہو چکی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل ہمیں کیا سپری کرنے چاہیے آج کی ویڈیو ان مہینوں کے لیے پیاس کے فارمرز کے لیے تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں پیاس کے فارمرز پیاس کافی قیمتی فصل ہو چکی ہے جی آج کل مارکٹ میں پیاس کا ریٹ ایک اخیر ریٹ ہے اور پیاس اور تمارٹری کے دو ایسی فصلیں اس وقت کی کنڈیشن کے حساب سے کہ جو پہلے آگیا اسے کافی اچھے پرائس مل جائیں گے کیونکہ مارکٹ میں پیاس اس وقت دو ڈھائی سو تین سو روپے کی ریٹ کے حساب سے بک رہا ہے اور پیاس اور تمارٹر دونوں کافی مہنگے ایکسپینسی بک رہے ہیں کیونکہ کافی کم ہونے کی وجہ سے اور پیاس تو باہر سے آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے پیاس کی فصل کافی ایکسپینسی ہو چکی ہے جو فارمرز بھی پیاس لگا چکی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آگے آنے والے فصل ان کے لیے کافی پیسے کما کے دے سکتی ہے اس لیے پیاس کے فارمرز کافی کانشیس ہیں اس معاملے میں کہ ان کی فصل اچھی سے اچھی رہے تو اس وقت 50 ڈیز اور 60 ڈیز کی فصل فوگ کافی ٹائم سے تھی موسم میں تو فوگی اور سموگ جو جن علاقوں پر تھی ان علاقوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جب موسم کھلتا ہے تو اس کے بعد اچانک سے جو مویسچر کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں مویسچر بہت زیادہ ہوتا ہے نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اچانک سے جب واپس موسم کھلتا ہے تو اس کی وجہ سے پودے ٹمپریچر کے ساتھ آدھی نہیں ہوتے تو اچانک سے ٹمپریچر جب آتا ہے تو اس کی وجہ سے بیماریوں کا اٹیک ہو سکتا ہے تو یہ جو کنڈیشنز بنی ہوئی ہیں یہ کوئی اتنی اچھی کنڈیشنز نہیں ہیں پودوں کے لیے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایک تو آپ نے نیچے فلڈ میں اگر آپ پانی دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ نیچے فلڈ میں ٹاپسن ایم اور ایلیٹ کا استعمال کریں نیچے اگر آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوپر آکسی کلورائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو بہت آسانے مل جائے گی ٹھیک ہے تو کوپر آکسی کلورائٹ کا استعمال کریں موسم تھنڈا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں دے گی آپ نیچے فلڈ میں کوپر آکسی کلورائٹ کا استعمال کریں یا ٹاپسن ایم ایلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا استعمال کرنے نیچھے فلڈ میں اور اس کے علاوہ آپ اسے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے اوپر بھی سپرے کرنا ہے اور نیچھے بھی اس کو اکدفہ سپری کرنا ہے یہ تو ایک سپرے ہو گیا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روٹین کے اندر آپ کوشش کریں کہ اس وقت پودے سٹرس میں ہوتے ہیں جب پودے سٹرس میں ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کوئی بھی امائنو ایسٹ کا جو گروپ ہے جس میں ایزابیان آ جاتا ہے تیکامین مکس آ جاتا ہے اور بہت سارے آپ کو مارکٹ میں بہت اچھے اچھے قسم کے ایزار بیدرگ کے جو ایمانویویسٹ کے جو گروپ ہے وہ مل جائیں گے اس کا استعمال کریں اس کا ایک دو سپری لازمی کریں اپنے روٹین میں اس کے علاوہ آپ تیسرا جو ہے نہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے روٹین کے اندر کوشش کریں اگر آپ پروڈکشن اچھی کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو انپی کے کے سپری ہیں جس میں سے بہت سارے مارکٹ میں بہت سارے قسم کی فارمولیشنز میں مل جاتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں مل جائے گا آپ کو پندرہ پندرہ میں مل جائے گا پندرہ بیس میں مل جائے گا پندرہ پنتالیس میں مل جائے گا جو بھی آپ کو اویلیبل ہے آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے جس میں فاس فورس کی مقدار زیادہ اور نائٹروجن کم ہو ٹھیک ہے اگر دونوں پیرلل ہیں تو بھی اچھا چل سائے گا وہ استعمال کریں ان کی کوشش کریں کہ ہفتے کے اندر ایک آج سپری لازمی کریں تاکہ آپ کے پودے اگر اپنی خوراک نہیں پوری کر پا رہے موسن کی وجہ سے تو اٹلیس آپ اسے ایکسٹرنل خوراک دے کے ان کی کنڈیشن کو بہتر بنا سکیں تو بیماریوں کے لئے میں نے بتایا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیچے آپ کپرک کا استعمال کر سکتے اوپر آپ اپسینیم کے استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ایلیٹ کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے گروپ استعمال کرنا اور اس کے روٹین میں اپنے ان پی کے اس پر کریں تو یہ تھی آج کی ففٹی ڈیز کے ان پیاس کے جو فصل ہے اس کے لئے ریکمیننیشن سی امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کے پودے بہت اچھے ہو جائیں گے اور باقی کرنے ہی تو اللہ کی ذات نے ہے اپنے کوشش کریں اپنے روٹین میں صدقے کی کوشش کریں ساتھ کے صدقہ دیا کریں تاکہ آپ کی فصلیں بہت سارے ایسے وبائی اور خطرناف مواجمہ سے دور رہ سکیں اللہ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی فصلوں کو بہتر کرے گا دعاو میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں السلام علیکم